بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایسے سے کشمیر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نادیا راجبود صدر مملکت ڈاکٹر آریف الوی نے حق خود ارادیت کی منصفانہ جدوجہد میں کشمیریوں کی سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھنے کے پاکستان کے عظم کا آیادہ کیا ہے صدر مملکت نے آج کشمیریوں کے یوم حق خود ارادیت کے حوالے سے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمعہ کشمیر کے مظلوم لوگ تاحال حق خود ارادیت سے محروم ہیں اور بھارت ان پر ظلم و ستم کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھارت پانچ اگز دو ہزار انیس سے مقبوضہ علاقے میں عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی ایک شیطانی مشق میں مصروف ہے تاکہ کشمیری مسلمانوں کو ان کی اپنی سرزمین میں اقلیت میں تبدیل کیا جا سکے وزرعظم محمد شہباز شریف نے یوم حق خود ارادیت کے موقع پر اپنے پیغام میں اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ چوہتر سال قبل کیے گئے وعدوں کو پورا کرے اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کی حمایت کرے انہوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمع کشمیر کے مظلوم لوگوں کو ابھی تک حق خود ارادیت نہیں مل سکا اور بھارت نہ صرف کشمیریوں کے ناقابل تنسیخ حق خود ارادیت سے انکار کر رہا ہے بلکہ اس نے مقبوضہ علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر رکھا ہے کنٹرول لائن کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم حق خود ارادیت منا رہے ہیں جس کا مقصد عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ کشمیریوں کے ساتھ کیے گئے اپنے وعدوں کو پورا کریں یوم حق خود ارادیت کل جماعتی حریت کانفنس کی کال پر منایا جا رہا ہے یہ پانچ جنوری انیس سو انچاس کا دن تھا جب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک تاریخی قرارداد منظور کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست جمہور کشمیر کے بھارت یا پاکستان کے ساتھ الہاق کے سوال کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استثواب رائے کے جمہوری طریقے سے کیا جائے گا آج آزاد کشمیر پاکستان اور دنیا بھر میں احتجاجی مظاہروں ریلیوں سمیناروں اور کانفرنسوں سمیت مختلف پروگراموں کا انقاد کیا جائے گا تاکہ اقوام متحدہ پر زور دیا جا سکے کہ وہ کشمیریوں کو بھارتی ریاستی دہشتگردی سے بچانے کے لیے تنازیہ کشمیر کو اپنی متعلقہ قراردادوں پر عمل درامت کروا کے حل کرائے وزرعظم آزاد جمہور کشمیر سردار تنویر علیاز خان نے مسئلہ کشمیر کو لاکھوں کشمیریوں کے حق خدرادیت کا مسئلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس تنازے کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل کے لیے اپنا کردار ادا کرے ازاد جمہور کشمیر کے وزرعظم نے یہ بات آج مظفر آباد میں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے عراقین برطانوی اور یورپی عراقین پارلیمنٹ فاؤنڈیشن کے نمائندوں پر مشتمل وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا وزرعظم نے کہا کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں جاری خون ریزی اور تشدد کو سنگ دلی سے دیکھ رہی ہے اور بھارتی حکومت کے خلاف کوئی ایسی کربائی نہیں کی جا رہی جو بھارتی فوج کو مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کا قتل عام کرنے سے باز رکھے انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ مسلمان ہیں وزرعظم نے سوال کیا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کیوں نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ یہ بدقسمتی ہے کہ بھارت نے کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محروم کر رکھا ہے وزرعظم نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر میں ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجے جو وہاں کی صورتحال کا جائزہ لے وزرعظم کے مشیر برائے امور کشمیر و گلگت بلتستان کمر زمان کائرہ نے یوم حق خدرادیت کے موقع پر اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کے حق خدرادیت کے لیے منظور کی گئی اپنی قراردادوں پر عمل درامت یقینی بنائے انہوں نے کہا کہ بھارت اس وقت مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو شہید نہ کیا جاتا ہو انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اسرائیلی طرز کی پالیسیوں پر عمل پیرا ہے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت ماورائے عدالت قتل اور کشمیریوں کی نسل کشی کے ذریعے اپنے مضمون مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیں یا پھر وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ